اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ تین سو تیرہ میں پائے آج مقصد یہ ہونا چاہیے حدف یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح امام بارگاہ کو وقف کیا جا رہا ہے اسی طرح اپنے وجود کو وقف کیا جا ہے کہ مولا میں اپنے وجود کو آپ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں میں اپنے وجود کو خدا کی راہ میں وقف کر رہا ہوں اب اس وجود پر اگر تکلیف آتی ہے تو آجائیں اگر مسیوتیں آتی ہیں تو آجائیں وقف کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی جو کچھ خدا کہے وہ کچھ ہم کریں آنکھیں اپنی مرضی سے نہ دیکھیں کان اپنی مرضی سے نہ سنیں ہاتھ اپنی مرضی سے نہ اٹھیں یعنی گھر میں اخلاق وہ ہو راستے میں اخلاق وہ ہو بزنس میں رفتار وہ جو وہی جو اہلوبایت نے چاہا فرمایا جب موجود مکمل احسابن جاتا ہے تو امام زمانہ کا دل خوش ہوتا ہے آج میں امنین سے ایک سوال کروں گا کہ جب شب پندرہ شابان آتی ہے آپ ایک خط لکھتے ہیں امام زمانہ کیا سال میں اپنے محبوب کو ایک خط لکھا جاتا ہے اگر دنیا بھی مجازی عشق ہو جائے ہیں تو ہم چیٹ کرتے کرتے تھکتے نہیں باتیں کرتے کرتے مڑتے نہیں بیک کہ جز ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی موبائل کی بیٹری ڈیڑھ ہو جاتی ہے لیکن جنات کی باتیں ختم نہیں ہوتی اور امام زمانہ جس سے عشق کا دعویٰ جس سے محبت کا دعویٰ اس سال میں ایک خط یہ تو امام نے کہا مجھے لکھو تاکہ شیعوں کو سکھائیں کہ جو تو خط لکھتا ہے مجھ تک پہنچتے ہیں امام تو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں لیکن مولا نے یہ کیوں کہا کہ مجھے خط لکھو اس کا مطلب مولا اپنے چاہنے والوں کو ٹرینڈ کروانا چاہ رہے تھے کیونکہ خط لکھنے سے پہلے زمانے میں جب مولا نے کہا تھا وہاں پر صرف خط کا ذریعہ تھا ایمیل تو نہیں تھا فون تو نہیں تھی اس وقت تنہا ذریعہ ارتباط جو انسان آپ سے دور ہوتا ہے آپ اسے خط لکھتے ہیں اس کی ایڈریس پر خط بھیج دیا ہے تو مولا نے کہا مجھے خط لکھو تاکہ پہلی بات تو تجھے یقین ہو جائے تیرا کوئی مولا ہے جو تمہارے خطوط کو پڑھتا ہے جو تمہارے خط کو دیکھتا ہے تاکہ یقین ہو فزیکلی ایک ارتباط ہو تمہارا امام زمانہ کے ساتھ کیونکہ آپ کبھی ایسے انسان کو خط نہیں لکھتے جس کا وجود ہی نہ ہو جو مر چکا ہو اس کو کبھی خط نہیں لکھا جاتا خط اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ ہو خط اسے لکھا جاتا ہے جو آپ کا خط پڑھے تو سال میں ایک مرتبہ مولا نے اپنے شیعوں کو ایک ٹریننگ دی کہ مجھے خط لکھو تاکہ ایک تمہارا فزیکل کنیکشن بنے اپنے مولا کے ساتھ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ خط کا سلسلہ یہ ارتباط کا سلسلہ روزانہ اپنے مولا سے ہونا چاہیے جس طرح تو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے یا مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو کتنا کنیکشن میں رہتا ہے کتنا ارتباط میں رہتا ہے اسی طرح ہر شیعے کو اپنے مولا کے ساتھ ارتباط میں رہنا چاہیے کنیکشن میں رہنا چاہیے اب مولا کے لئے کیا کریں فرمائے صرف خط لکھنا ضروری نہیں روزانہ رات کو بیٹھو نماز تحجد کے عادی بنو آدھا گھنٹہ اپنے مولا کے لئے نکالو پندرہ منٹ نماز تحجد پڑھئے ایک یہ صبح کی نماز کے لئے تو ویسے اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے لیکن یہ شیطان کتنا ملون ہے ہمیں آدھا گھنٹہ عبادت کرنے نہیں دیتا تو آپ کبھی سوچئے جو شیطان اتنی عظیم ترین عبادت سے روک رہا ہے یقیناً اس عبادت کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا تبھی وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے اس عبادت سے روکتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں یا رات کو دعا کر کے سو جاؤ یا کوئی الارم رکھ کے سو جاؤ پھر آپ کو محسوس ہوگا یہ ملون مجھے کتنا روکتا ہے فرمائے صرف چالیس دن نماز شپڑ ہو اور صرف چالیس دن امام زمانہ کے باتیں کرو پندرہ منٹ مولا سے کلام کرو یا اگر خط لکنا ہے خط لکو پھر درکسی دریاء میں جا کر پھینک کرو لیکن خط لکنے کی بھی ضرورت نہیں روزانہ پندرہ منٹ باتیں کرو محبت بھری باتیں کرو اگر تکلیف آئے تو امام سے شیئر کرو اگر مصیبت آئے تو اپنے مولا سے شیئر کرو جب وہ مولا کہہ رہے ہیں میں تمہارا باپ بھی ہوں میں تمہارا بھائی بھی ہوں میں تمہارا دوست بھی ہوں میں تمہارا رفیق بھی ہوں یعنی ہر رشتہ امام زمانہ کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن ہم نے مولا کو صرف ایک محفل بنا دیا کہ سال میں ایک فنکشن کرنا ہے پندرہ شاہبان کا اور ایک دعا ایک کمیل پڑھنی ہے اور جمع ہونا ہے خط لکھنے ہیں مولا شادی نہیں ہو رہی مولا پیسہ نہیں مولا جوپ نہیں ہو رہی اور یہ مؤمنین جب کربلا بھی جاتے ہیں یہی دعائیں کرتے ہیں تو کبھی سوچئے امام بھی کہتے ہوں گے تو جب بھی آتا ہے کچھ مانگنے آتا ہے جب بھی گئے مانگنے گئے کہا فرمایا کبھی کچھ دینے بھی تو آ دیا کیا ہم نے امام کو آج ہم نے اپنے آقا کو کیا دیا مولا فرما دے کچھ دینے بھی آ کبھی بیٹا مانگتا ہے کبھی اولاد مانگتا ہے کبھی کیا مانگتا ہے کبھی کیا مانگتا ہے کبھی اپنے آقا کو کچھ دینے آ مولا کہ آپ کو پیسے چاہیے فرمایا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں مولا کہ آپ کو مال چاہیے کہ آپ کو دولت چاہیے کہ آپ کو گھر چاہیے فرمایا نہیں مجھے تو چاہیے مجھے تو چاہیے آپ کا وجود چاہیے امام کو یہ وجود چاہیے امام کو یہ ہاتھ چاہیے یہ آنکھیں چاہیے یہ ذہن چاہیے یہ زبان چاہیے یہ کان چاہیے فرمایا مجھے تمہارا وجود چاہیے بس جو میں کہوں تو کرے جس سے میں روکوں تو رک جائے مجھے سلمان زمان چاہیے مجھے میسہ میں زمان چاہیے مجھے حبیب زمان چاہیے تو ایسا بن جا جیسے حسین کا صحابی حبیب ابن مدائر تھا بھئی امام زمانہ کو بھی حبیب کی ضرورت ہے کے نہیں امام کو بھی علی کی طرح سلمان کی ضرورت ہے کے نہیں مولا کو بھی علی کی طرح مجزم تنمار کی ضرورت ہے کے نہیں کم از کم علی کا خلام کمبر بن کے دکھائیں کیا مولا کو کسی کمبر کی ضرورت نہیں کا ضرورت ہے لیکن وہ غریب امام زمانہ فرماتے ہیں آج ہزار سال گزر گئے فرماتے ہیں تاکو تنہ اس زمانے میں جی رہے ہیں امام کو اصحاب کی بہت ضرورت ہے اس لئے امام نے ایک عدد بتایا کہ جب تک تین سو تیرہ کا عدد مکمل نہیں ہوتا تب تک میرا ظاہور نہیں ہوتا اس بات سے ثابت ہوتا ہے آج اگر چار سو ملین پوری دنیا میں آئے لیکن تین سو تیرہ ابھی تک نہیں بندی کیونکہ دین قرمانی ماں ہے نظر آئے الگ ہم لوگ سب سے وہ جب بھی پردائے غیبت اٹھائیں ہمیں وہ تین سو تیرہ نفائیں